ام ربیہ ایک خاتون تھی بڑی نیک عورت تھی بغداد میں رہتی اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی ان کی شادی بھی ایک دولت من سے ہوئی ایک دولت من سے شادی ہوئی فرماتی ہیں کہ میں چھنٹ پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ وہ دولت من تو بڑا تھا پر متقبر بھی بڑا تھا دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خواہن پال کرنی سے جان کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا اس دکان دار ہے یہ دنیا دار بنے ہوئے جان پوچھ کے مانگنے تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا اس نے کہا جانا ہی نہیں تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا اس دروازے پہ شخص کھڑا تھا اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کب ہو گئے اس جوان کے چیرے پر عجیب بھوک تھی کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر میں لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے جا تجھے تین طلاقیں کہتی میں عزت بند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھار آ گئی جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے کہتی ہے میں شدید پریشان میرے والد اور والدہ بھی پریشان رشتہ کہاں سے آئے گا ایک دو سال ہم شدید کرب میں رہے رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا میں طلاق جافتا تھی بر بندے کوارے کا رشتہ آیا کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دیں اپنے خامن کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو بے کون ہو میں نے کہا نہیں کہنے لگا میں وہ ہی ہوں جو تیرے دروازے پر خیرات لینے آیا تھا تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مسلحے پر رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھار اجڑ گیا پھر میں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھو میں تیری نوکری کروں گا تو میری موکسنہ ہے کہتے ہیں کہ ایک سال گزرا مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا میں چھت پر اپنے شہر کے ساتھ بیٹھی دروازے پر مانگنے والا آیا تو میرا شہر سارے کام خود کرتا تھا آج جب مانگنے والا آیا تو کہتے ہیں کہ جب کوئی مانگنے آیا تو تو نے دینے جانا ہے کہتے ہیں میں دروازے پر مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی میں تھڑام سے گری میرا شہر دوڑا آیا کیا ہوا کہتے ہیں کہ پتہ ہے مانگنے کون آیا یہ وہی ہے جو میرا پرانا شہر تھا بے پروائی بے ایک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردر رولے تاخت و تاج والے تاخت و تاج والے دردر رولے انہیں منگتیاں تخت بٹھاوے اے سجنہ کسے انہوں کارا مل دائی کوئی کہاوے انہوں خالی آوے کہتے ہیں امی ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پر میں رونے لگی